جے سائی رام سائی موسکان چینل کے بھکتوں کو آلوک سکسینہ کا پیار بھرا جے سائی رام دوستو آج میں آپ کو بابا کی مہمہ کا گنگان کرتا ہوں اور بابا دوارہ میرے اوپر کی گئی کرپا کا ایک انبھاؤ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں جنپد بولین شہر میں رہتا تھا اور اپنی دونوں بیٹیاں کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر ریلوے کروسنگ کو پار کرنے جا رہا تھا تب ہی کروسنگ کا فاتک بند ہو گیا چونکہ بولین شہر میں ایک عادت تھی کہ دو ویلرز کو کروسنگ پر جو فاتک ہوتا تھا اس کے نیچے سے نکال لیتے تھے میں نے بھی یہ پریاس کیا اور میری موٹر سائیکل پٹری پر فنس گئی اور سامنے سے میں نے دیکھا پچاس میٹر دور ٹرین آ رہی تھی میں گھبرا گیا میرے بچے پہلے ہی پیدل کروس کر چکے تھے اور میرے کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ کسی طرح سے موٹر سائیکل کو میں پیچھے کر لوں یا کچھ اپائے کروں میری بدھی اس ٹائم بلکل یہ سمجھ یہ کنٹی تو چکی تھی پھر میں نے یہ سوچ لیا کہ سمبھتہ یہ تمہارا انتیم شان ہے ایسا مجھ کو محسوس ہوا اتنے میں پتہ نہیں کون ادرش سی ایک آواز ہوئی پیچھے ہٹ میرا موٹر سائیکل کا پہیا اس نے پیچھے اٹھایا یا خود اٹھ گیا میں نہیں جانتا میری موٹر سائیکل پیچھے ہو گئی ٹرین نکل گئی اتنے میں ایک بزرگ محلہ آئیں انہوں نے میرے کو دو تین تھپڑ مارے کہ گھر میں بچے انتجار کر رہے ہوں گے تو یہاں مرنے آیا ہے لیکن میں اس ٹائم کسی کا جواب دینے کی استطیم میں نہیں تھا پونڈ تیا کنکر تبویہ ویمور تھا اور میرے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سی شکتی ہے جس نے میرے کو بچایا اور پھر میرے کو سمجھ آیا کہ بابا آ گئے اور بابا کو اگر آپ من سے مانیں گے ان میں نشتہ رکھیں گے وشواس رکھیں گے اور ہر وقت صرف آپ سائیں کو ہی دھیان میں رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیون بہت سرل ہو جائے گا دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو سائیں کے سامنے ٹک سکے یا سائیں جس کسی ویقتی کو آپ سے پنہ نویدن کرتا ہوں اور پنہ آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ دنیا میں یہی ایک ایسی شکتی ہے یہی وہ ایشور ہے جس کو ہم نے دیکھا ہے ہم جانتے ہیں اور مندر ہو مسجد ہو گردوارہ ہو کہیں بھی وہ پہنچ جاتے ہیں سب سے پہلی بات ہے دھرم نرپیخشتہ کے حساسات بابا جو ہے اپنے بھکتوں کی ترنت سنتے ہیں اور دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں صرف شردہ اور سبوری بنائے رکھیے تو دوستوں میں پھر کہتا ہوں آئیے آج سے ہم بابا کی اپاس نہ کریں جے سائرہ